اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں تو اس جگہ ضرور آئیں یہ ہے اننکیل جو کہ کشمیر مضپراباد سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہیں یہ سطح سمندر سے تقریباً 8,380 فٹ پر واقعہ ہیں جو کہ ایک جنت نظیر تفری مقام ہیں مضپراباد سے نکلنے کے بعد دریانیلم کے بیتے پانی کے سنگ چوٹی کے بیچ میں سفر کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن اس سفر میں اتیاد لازمی ہے رستے میں بشمار وٹرپال دیکھنے کو ملیں گے مضپراباد میں کوئٹا انام کے اٹل میں ہم نے ناشتہ کیا ہے جو کہ مناسب ریٹ میں بہتری ناشتہ ملتا ہے اور یہ آپ نے مس نہیں کرنا مضپراباد سے چند کلومیٹر کے پاس سلے پر اندوستان کا جنڈا نظر آئے گا یہ پاک بارت بارڈر ہے جو کہ بیچ میں صرف دریانیلم بیتا ہے تقریباً 5 بجے ہم انکیل پہنچ گئے ہیں اور ہاں رستے میں شادرہ اور کیل کی میڑ میں یہ انسانی چہرے نما شکل کو ضرور دے گئے کیل سے انکیل جانے کے دو رستے ہوتے ہیں اگر آپ ٹریکنگ کے شوقین ہیں اور ٹریکنگ کر سکتے ہیں ٹوڈیڑ گھنٹے کا پیدر پاڑی رستہ ہیں اور اگر آپ ٹریکنگ نہیں کر سکتے تو آپ ڈولی کے ذریعے انکیل جا سکتے ہیں لیکن ڈولی میں جانے کے لئے آپ کو تین سے چار گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ سیاون کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو ابھی سفر شروع گیا ہم میں اور ٹریک پیدل جا رہے ہیں تو باقی لوگ ڈولی میں آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے جاتے ہیں یا ڈولی والے میں اور ٹریک نے پیدل رستہ شنا ایک تو ہم انتظار نہیں کر سکتے اور دوسرا ہمیں ٹریکنگ کا مزہ بھی لینا تو ہے تقریباً کوئی پچیس تیس منٹ کا وہاں سے یہاں تک رستہ ویسے بنی ہوئے ہیں جو میری سانس رکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں نے کچھ دنوں سے ٹریکنگ نہیں کیا اور پھر تقریباً کوئی پانچ چے دن سے مسلسل گاڑی میں بیٹے بیٹے تو تھوڑی تک ہی ظاہر سی بات ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے تو ابھی اگے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا رستہ ہیں ابھی جو ڈولی ہیں ڈولی تو بہت نیچے رہ گئی ہم ڈولی سے تقریباً ڈبل اوپر ہیں جو لوگ ڈولی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی کپی رستہ پیدل ٹریکنگ ہیں جو کہ ڈولی سے اڑنکیل تک تقریباً ادھے گھنٹہ کا پیدل رستہ ہیں جو لوگ ادھے گھنٹہ پیدل پہاڑ نہیں چڑھ سکتے تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہی کافی ہیں کیونکہ میں نے بہت سے ایسے فیملی دیکھے ہیں جو اڑنکیل جانے پر پچتاوا کرتے ہیں جی دوستو تقریباً کوئی ایک گھنٹہ بیس منٹ یا ڈی اٹھے گھنٹہ پیدل ٹریکنگ کر کے ڈبل اوپر آنکیل سے بھی پیچھے گئے تھے تو وہاں پہ ایک مقامی بندہ ملا پہ رونوں نے کہا تو کہ آپ یہاں آئے ہیں یہاں آپ جائے آرنکیل تو اس وقت ہم بالکل آرنکیل جو پارک ہیں یا جو مین سپورٹ ہیں اسی جگہ پہ ہیں تو ہم لوگ ہیدر آگئے تو ابھی باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی آئے ہوں گے ڈبلی کے ذریعے اور چیئر لپٹ کے ذریعے تو وہ انتظار کرتے ہیں وہ آئے سے باقی کے ذریعے تو ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا دو سو چورترمہ نمبر تھا تو ابھی تک میرے خیال میں دو سو چالیس چل رہا ہے کیونکہ وہ ایک ڈبلی ہیں تو چے چے بندے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پھر ان کی انٹری ہوتی ہیں یہ بقاعدہ سسٹم میں جب آپ آتے ہو تو پھر آپ ٹکٹ لیتے ہیں آپ کو ٹکٹ لیتے ہیں آپ کا نمبر لکھ لیتا ہے میں بھی آپ کچھ یہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ٹھالا نہ کرے ہو جائے تو آپ کی NIC نمبر اور پھر آپ جسی علاقے سے مطلب ریپرینس نمبر وہ بھی لکھ لیتے ہیں خدا نہ کرے کوئی آجسہ پیش آئے پھر انہیں کو فون کرے گا یہ سٹم ہے خیر یہ جو میرے سامنے ایک پہاڑ ہیں بقاول مقامی کے امینسی پوچھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ لاسٹ پوائنٹ ہیں اس کے بعد اس سیٹ پہ اوپر پاک ہر بھی پہنچ ہیں اس کے اس سیٹ پہ انڈیا بارڈر انڈیا ہے اور یہ پاکستان علاقہ ہے تو یہ صاحب نے پہاڑ ہیں یہاں پہ کابی ٹرنڈ بھی ہیں وہ پاڑوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برب بھی جمع ہوئی ہیں بہت پرانی ہیں اور یہ رستہ میرے پیچھے بھی آپ میرے کب میں دیکھ رہے ہیں برب تو ہیں یہاں پہ مختلف لوگوں نے ٹینٹ لگایا ہے لوگوں نے نہیں بلکہ یہاں کے مقامی لوگوں نے پھر یہاں سے رینٹ پہ دیتے ہیں ٹینٹ یہاں پہ کانے پینے کا سولت مطلب انہی سولت ہیں اور یہاں کے سب سے جو مہن بات ہیں تقریباً مزفر آباد سے آپ نکل کے غالباً غالباً کوئی دو گھنٹے سپر کے بعد پھر سیگنل ختم ہو جاتا ہے پھر جو اس قوم کا جس سیم آتا ہے پاکستان اگر آپ کے پاس فون سیم ہے تو یہاں پہ صرف آپ کال پہ مشکل کر سکتے ہو لیکن اس پہ آپ نہ وہ کرتے ہو نیٹ ڈیٹا تھام نہیں کرتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خطرناک اور سخت رسلی خوبصورت منزل کی علامت ہیں جب آپ ان کٹن رستوں کو تے کر کے تو یہ دلکش نظارے دیکھنے کو ملیں گے یہ نظارے دیکھنے سے آپ کی ساری تقاور دور ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی